اسلام علیکم ویلکم با میرے چینل ایمورٹیٹ اسیل مرگوں کے دوست و سرمان فرمو جولا امید قطب میرے تمام دوست خار آفیس ہوگا جیورم کشور کا بچہ چل رہا ہوگا میری جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ جیسے کہ لازم میں نے ویڈیو بنانی مرگی کی پیچاند کے اوپر مرگی بڑیڈی کے حوالے سے کیسے ہی نہیں چاہیئے آج کی جو میری ویڈیویاں وہ پورانے اسیل مرگوں کی پیچاند کے اوپر ہیں وہ دو بریڈوں کا چل رہے ہیں ایک تو انڈین پیرٹ بیک صرف لنکر جنور پاکستان میں بڑے بوڑوں ہو رہے ہیں وہ خوبصورت جنور ہے ہم ان سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے شامو بھی بڑا خوبصورت جنور ہے شامو ہم شامو کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی بریڈ کے حاک میں نہیں ہیں بریڈ ہمیشہ میرے یہاں بڑے پیارے بھائی ہیں ادنا چاہ جی وہ یہ کہہ دے ہیں کہ جتنا مرگی مرگا اچھا جتنا مرضی مرگا اچھا مطارف اس نے پیڑ میں کروانا کہ میں کتنے اعلیٰ خاندام ہوں خودنے میں جانے والا ہر کوئی اچھا لگتا ہے ہر کوئی سوا شیئر ہی ہوتا ہے لیکن پیڑوں میں مطارف کرواتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اصیل مرگیں ہیں اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو جو آنے شروع کرتا ہوں اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو جو آنے شروع کرتا ہوں اس کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں بھائی ہوں اسے گزارشے پر چلنے کو سبسکرائی چلتے ہیں بھائی ہم اپنی ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں بھائی ہم سچے پہلے آپ پرانے اصیل مرگوں کے پیچان کریں پرانے اصیل مرگے دیکھنے میں کیسے تھے ان کا فیس کا سٹائل اور ٹوٹل بریف پوائنٹ آپ کے ساتھ کرتا ہوں سب سے پہلے بھائی ہم مرگے کا فیس جو تھا پرانے اصیل مرگوں کا فیس جو تھا وہ لنبا فیس کھچوان اور مرگے کے فیس کے اوپر کوئی گوشت نہیں تھا ہوتا تھا ہلکا سا گوشت اس کے ساتھ مرگے کی آنکھ گہری پرچتی آپ یہ سمجھئے پرچتی پائر کی طرف آنکھ اندر کی طرف دنس بھی اس کے ساتھ آنکھ شیف کون سے تھی کشتی نما اور چیرمی آنکھ زیادہ پرانے اصیل مرگے میں پائی گئی ہے اس کے ساتھ آنکھوں کا نور کیسا تھا دیکھنے میں کیسا تھی زیادہ سفیر بہتی آنکھ اور صرف دورے اور پیلی آنکھ کو پرانے استاد شکین کو پسند نہیں دیکھتے ابھی تک بھی نہیں کرتے اگر کسی کوئی پرانے استاد کا کوئی شکیر پیٹا ہو تو میری ویڈیو دیکھا وہ کہے گا پیلی آنکھ مرگے سیلی نہیں ہے وہ نہیں مانے چاہے وہ پیڑ میں اچھی لڑائی کر رہی ہو لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ سمائے دی کیوں بس ایک استادوں نے ان وقتوں کو استادوں نے پیلی آنکھ کے مرگے کو جوانا فیلی قرار دی آنکھ کے ساتھ سے ریجیکٹ ہی ہو اور جو چیزیں استادوں نے ریجیکٹ کی ہو وہ آج کے بھی دور میں استاد اس کو ریجیکٹ ہی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے ساتھ ساتھ چونچ موٹی چھوٹی اور موٹی تاج جو پرانے مرگوں میں تھے وہ کلی داجی اور دانے دار تاج اس کو ہم تریلہ تاج بھی کہتے ہیں یہ تاج مرگوں میں پا جاتے تھے یہ ساتھ ساتھ مرگی کی گردن پر آتے ہیں مرگے کی گردن لوہے جیسے راڑ سریاں مضبوطی سنے ملبوط ایسے جڑے ہوئے جوڑ کہ آپ جہاں سے پکڑیں گے آنکھ سے نیچے پیچھے والی چیزوں سے آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو راڑ کی طرح جہاں پر گردن ختم ہو رہی تھی وہ بھی ٹھکی ہوئی گردن اور زیادہ تو اگر ہم بات کریں پرانے جنرل وہ چھوٹی گردن کے مالک چھوٹی گردن بہت بڑی گردن کسی کی نیچیت نہیں ہوتی چھوٹی گردن اور بیاری گردن اور اس کے ساتھ پلے پکے جاندار لمبے شاہی والے پر خوبصورت ترین جنمر تھے رنگ کوئی بھی لگا لیں رنگ میٹر نہیں کرتا اس کے ساتھ نلیاں چورس زیادہ چلی ہیں چورس گول دونوں چلی ہیں لیکن کسی ایک سفر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن جلتی ہے اور تو وہ زیادہ چورس ہی متعارف ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کرتے ہیں مرگی کی لام مرگی کی لام اچھی بیل اچھی سر چوڑا موٹر چوڑا اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی بیل کی بیل بھی اچھی خاصی لمبی اور سینہ کسا ہوا اٹھ ہوا ہوا کندے شولٹر جو ہوتے ہیں وہ اٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی شیپ تھی سٹینڈنگ پیشن نے ایک باڈی بیلڈر کی طرح ہوتے تھے کھولانے ہیں سین مرگی اب تو خیل کراسنگ کی طرح سے اتباع کر لی ہیں سارے بھائیوں نے ان میں ہم بھی شامل ہیں ہم خود کو بھی اس معاملات میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی بڑے پرندے پاکستان نے ایسے ہی ضائع کی اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہوئی ہے بھی بھر ماننے چاہیے یہ نہیں کی نہیں ہم نے آپ نے نہیں کی تو ہم نے نہیں کی تو آپ نے کی تو ہم نے نہیں کی یہ ساری چیزیں ہمیں ماننے پڑھنے کچھ ہم نے کی یہ غلطیاں کچھ آپ لوگوں نے بھی کی ہوں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے لئے بھی نیکس آنے والے رقصان سے وہ بچ جائے گے اس کے ساتھ مرگے کی آتے ہیں ہم گیم سٹائل کی طرح گیم سٹائل جو پرانے تھے گل پٹی اور کنیل یہ تین چیزیں چلتی ہیں پرانے سارے بھی کھیلتے ہیں مداری والے ان کا ذکر بھی اس ویڈیو میں تھوڑا چی کر سکتا ہوں جتنا میں نے کر دیا کافی تھا لیکن یہ چیزیں تھی مرگے کی پرانے اسیل مرگوں کے اوپر یہ پہشار تھی اب یہاں پہ میرے سے سوال کی جائے گی اس ویڈیو کے بعد جو دیکھنے والے ہوں گے کہ بھائی آپ نے پرانے اسیل مرگوں کی شناک تو بتا دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھائی وہ جو ہے ان میں کلر کون سے تھے میں نے پہلے اس میں سٹارٹ میں بتا دیا کہ اس میں کلر میٹر ہی نہیں کرتا چاہے وہ جاوہ ہو چاہے وہ لکھا ہو چاہے وہ مشکا ہو چاہے وہ گالا ہو رنگ کوئی بھی ہو اسیل دیکھتے ایسے ہی تھے اور بڑی موٹیشناک لوگوں نے کتابوں میں ملکتی کہ اس کی جو مرگوں کے جو پاکستانی پرندے تھے خاصم خاص پرندے مروحے پانپتے کی شیف ہوتی تھی اور زیادہ سے زیادہ جانوروں میں پانپتہ شیف ہی پاکستانی میں چلتی تھی جب کھڑے ہوتے پانپتے شیف دیتے جانور اور یہ کسی بڑے بڑے اسطور دریس بات پر اپنے مطفق رائے دی بلکل ایسا ہی تھا لیکن ان کی نلیاں میٹر یہ کرتی ہیں ان کی نلیاں کتنے انجز کرتی واقعی میں پرانے اصیل مروحے چھوٹی ہوا کرتی تھے میرے پاس میں ایک پوش دیکھی تھا وہ مروحہ پیور خالص مروحہ ہوگا لیکن وہ لڑنے کے قابل نہیں تھا وہ کافی زیادہ مالی کو ہو چکا کسی کی ڈائی تین ہاتھ تین میکس تین انچ کی نلی ہے اب یہ تین انچ بنتا ہے یہ نلی لگا لیں مادیاں بڑی بڑی تھائی کا سائز بڑا اور نلی ایک انچ کی یہ quality آپ مرگے میں بھی دیکھنی ہے اور چھوٹی نلی اس لئے کہ ان کے جو کانٹے ہوتے وہ پوائنٹوں میں بنتے اب میرے پاس ایک مرگا اس کا کانٹا ایک ایسی ہے اور ایک ایسی ہے اب نگا کریں جب ایسے لگنا ہے ایک ایک کام ختم چاہئے وہ بند میں ہو چاہئے کھلے میں کام ختم وہی پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے کہ آپ نے لڑائی کو اس ہی لڑائی میں لے کی لڑائی کی چینجی کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا کیونکہ میری ویڈیو کافی زیادہ لمبی رہتی ہے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ نہیں لیکن میری کوش ہوتی کہ میں آپ پوائنٹ باتیں بتا دوں ساری مرگوں پوائنٹ پہ بیان کر دوں کسی بھائی کوئی سوال لانا جائے کیونکہ ہر ویڈیو کے بعد مجھ سوال لکھتے ہیں آج کافی دن ہو گئے ہمارے فات بھائی جو ہمارے سے رابطے میں نہیں پتہ نہیں کیا مسروف ہے شاہر زندگی میں کوئی اور معاملات مسروف ہوں میرے بھائی کو میرے آج کی بھائی پسند آئی کو میرے سوال بہت سوال خیال رکھ اللہ حافظ